پرہا ٹائمز کی نیوز دیکھنے کے لیے فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بولیں محر اسلام عدن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز ممرا شہر میں نائم خان کے بنگلے کے پاس کل دوپہر میں خود کو پولیس بتا کر ایک چھپن ورسیہ محلہ گزالہ شیخ سے پچیس گرام کی وجن کے سونے کے بنگلی لوٹ لیا اور یہ گھٹنا دن دہاڑے ہوئی ہے کل دوپہر میں قریب سوہ بارہ بجے کے آس پاس گزالہ شیخ ممرا کے قوسہ شری لنکا دیوری پاڑا سدھی کی کامپلیکس کے پاس آئیشہ ٹاور میں رہتی ہیں اس گھٹنا کے بعد سے گزالہ شیخ کافی ڈری سہمی ہے گزالہ شیخ نے بتایا کہ حکیم کے پاس وہ دوائے لینے گئی تھی مگر واپس لوڑتے سمائے ان کے پاس ایک بیکتی آیا اور کہا کہ سہب بلا رہے ہیں دونوں بیکتی ایک ہی بائیک پر سوار تھے جس کے بعد دونوں نے گزالہ شیخ کو بتایا کہ وہ پولیس والے ہیں اور سونے کے جیور وہ پہن کر نہ روڈ پر چلے کیونکہ ممرا شہر میں چین سنیچنگ کی گھٹنا بڑھ رہی ہے آپ اپنے ہاتھوں میں جو سونے کی بنگلی پہنی ہو اسے اتار کر جھولے میں رکھ لو چھپن ورسیہ بزرگ مہلا گزالہ شیخ کے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتار کر جھولے میں رکھا اور کہا کہ گھر جا کر جھولا کھول کر دیکھنا مگر مہش دس قدم کی دوری پر جا کر جب اس مہلا نے جھولے میں دیکھا تو دونوں کنگن جھولے سے گائب تھے آخر کار اس چھپن ورسیہ مہلا گزالہ شیخ نے اسی وقت ممرا پولیس سٹیشن میں اس کی شکایت کی اور ممرا پولیس نے چار سو بیس اک سو ستر چونتیس کے تحت ماملہ درج کر لیا ہے وہیں اس گھٹنا سے مہلاوں کو سیکھ لینے کی بہت ضرورت ہے کبھی بھی کوئی بھی پولیس یا ادھکاری بتا کر اگر آپ کو ڈڑا دھمکا کر آپ سے سونے کے گہنے یا پرس سے پیسے لے تو فوراں اس کی سوچنا اسٹھانی پولیس کو دیں اور ایسے جال ساجوں سے ساودھان رہے پوری گھٹنا پر گزالہ شیخ نے کیا کچھ کہا ہے سنیں حکیم کے پاس گئی تھی حکیم کے پاس یہ دوا لے کے مینڈ روڈ پر آئی وہاں سے میں امروت نگا سائیڈ میں جا رہی تھی تو ایک آدمی آیا بولے میڈام آپ کو سر بلا رہے ہم لوگ پولیس والے ہیں تو میں وہاں پر وہ آدمی کے ساتھ میں آئی تو بولے ہم لوگ پولیس والے ہیں آپ کو پتا ہے نہیں یہ گولڈ پہننا آلاو نہیں ہے تو اس نے بولا یہ سب گولڈ اتار کے آپ پہنا بیگ میں رکھو تو میں نے بولی ایسا کوئی پرمیشن نہیں ہے گورمنٹ کا کوئی رول کانون نہیں ہے تو اس نے بولا نہیں آگے ہم لوگ کی گاڑی کھڑی بھی ہے ہم لوگ کو یہ گولڈ چیک کرنا ہے اتنی دیر میں ایک آدمی اور آیا اور اس نے اپنے گلے سے چین اور انگوٹی اتارا اپنے بیگ میں ڈالا اس کے بعد میں وہ دونوں آدمی لوگ مجھے بولتے ہیں آپ اپنا بینگلز اتارو اور اپنے بینگلز نکالا اور اپنے بینگلز نکالا لگی سائٹ پرس میں تو انہوں نے کہا سائٹ پرس میں مت رکھو آپ اپنے ہینڈ بیگ ہاتھ میں جو بیگ ہے اس میں ڈالیے ہم کو چیک کرنا ہے انہوں نے ہاتھ میں بنگلی چیک کرنے کے لیے لیا اور بولے ہم آپ کے بیگ میں ڈالتے ہیں اور میری تھہلی میں اسے ہاتھ ڈال کے دس گاٹھی مار کے میرے ہاتھ میں دے دیئے اور میں اس کو لے کے چار پانچ قدم آگے گئی اور بعد میں بیگ کھول کے دیکھتی ہو تو اس کے اندر چوڑی نہیں تھی وہ لوگ لے لیے تھے وہ لوگ لے کے فوراں بائک لے کے چلے گئے کتنا گرام کا تھا یہ گولڈ جو آپ اڑائی تو لے کا پچیس گرام کچھ کمپلینڈ وغیرہ کی کمپلینڈ وغیرہ چاکے چوکی میں میں نے کر کیا انسی و ایف آئی آر دلچ کرا کے آئی